لِأَنَّهَا اِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعَنًا فِي نَفْسِهَا أَوْلَى یہاں سے مولانا وجہ حسر دلیلِ حسر ذکر کر رہے ہیں یہاں سے کیا ذکر کر رہے ہیں دلیلِ حسر ذکر کر رہے ہیں حسر کا معنی ہے بند کرنا حسر کا کیا معنی ہے بھئی پیچھے انہوں نے کہا ہی اسم وفعل وحرف کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے کتنی قسمیں بنائیں تین تو کلمہ کو بند کر دیا کتنی قسموں میں تین قسموں میں بند کر دیا کہ یہ ہے بس کلمہ تو یہ تین قسموں میں کیوں کلمہ آپ نے بند کیا اب دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ انہی تین قسموں میں بند ہے اور اس کی یہ وجہ ہے اس کی یہ دلیل ہے بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو یہ دلیلِ حسر ہے لِأَنَّهَا اس لیے کہ حاضر امیر کراجہ ہے کلمہ کو اس لیے کہ کلمہ جو ہے اِمَّا اَنْ تَدُلَّا عَلَى مَعْنًا یا تو وہ دلالت کرے گا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا عَلَى مَعْنًا سَابِتٍ تو عمومًا اس کی صفت بنا کرتے ہیں تو یہاں بھی مانن کیا ہے معرفہ ہے نکیرہ ہے نکیرہ ہے وہ چھے ساتھ کسمیں معرفہ کیا ان میں سے نہیں اور اس کے بعد آرہا ہے جار مجرور تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا صفت بنے گا اب کیا کریں مولانا آپ کو ترقیب کروائیں یا کافی اپڑائیں اور موصوف کا ترجمہ صفت موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے لفظ ایسا یا ایسی لے آتے ہیں موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو دیکھو اس لیے کہ کلمہ یا تو وہ دلالت کرے گا علا معنن فی نفسیہ ایسے معنی پار جو اس کی ذات میں ہے ہاں ضمیر کس کو راج ہے مالانا کلمہ کو ایسے معنی پار جو اس کلمہ کی ذات میں ہے اے اولا یا دلالت اے اولا تدولا یا دلالت نہیں کرے گا بھئی دیکھو کلمہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا کبھی اور کبھی دلالت نہیں کرے گا یعنی اس کی ذات میں معنی ہوگا اس پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر مثلا اسم ہے دیکھو مولانا میں کہتا ہوں زہب تو من المسجد الالبیت میں چلا میں گیا مسجد سے گھر کی طرف میرے جانے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے اور استطام کہاں ہو رہا ہے گھر تو ابتداء میرے جانے کی ہو رہی ہے مسجد سے اور اس کا پتہ کس نے بتایا وئی کس چیز نے آپ کو بتایا من کس نے بتایا کہ چلا میں کہاں سے ہوں یہ کس نے بتایا تو من یہاں ابتداء کا معنی ادا کر رہا ہے کس کا معنی ادا کر رہا ہے ابتداء کا اچھا اب آپ سارا دن من من اپنے ساتھی کے سامنے کرتے رہیں کبھی اس کو اس سے ابتداء سمجھ میں آئے گی نہیں نہیں سمجھ میں آئے گی تو معلوم ہوا کلی میں نے ایسے ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو اس کی ذات میں ہو اگر اس کی ذات میں ہوتا وہ معنی ہے تو من کہتے فوراں دوسرا کیا سمجھ جاتا ابتداء ہے جیسے میں لفظ ابتداء کہتا ہوں آپ کے سامنے ابتداء آپ کو ابتداء سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں مالا نا جے تو اب من بھی ابتداء کے لیے آتا ہے لفظ ابتداء خود بھی ابتداء کے لیے آتا ہے لیکن معنی کس سے سمجھ میں آیا آپ کو اور من سے سمجھ میں نہیں آیا تو ابتداء نے دلالت کی ایسے معنی پر جو اس کی ذات سے ہمیں کیا ہے ذات میں ہی حاصل ہو رہا ہے کسی اور کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے نہیں بات سمجھ میں آئی سب کو دیکھئے بھئی لِأَنَّهَا اس لئے کہ کلمہ جو ہے اِمَّا أَنْتَدُ اللَّا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِحَا یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر فی نفْسِحا جو اس کی ذات میں ہوگا تو ابتدانے کیسے معنی پر دلالت کی جو اس کی اپنی ذات میں تھا کسی اور کلمے کو ملانے کی ضرورت پڑی نہیں اولا یا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو اس پر دلالت نہیں کرے گا اب من ابتداء کے لئے آتا تو ہے دلالت تو کرتا ہے لیکن اکیلہ ہو تو پھر دلالت نہیں کرتا ہوئے آسان الحرف آسانی کیا ہے بھئی جو دلالت نہیں کر رہا وہ کیا ہے حرف ہے پھر جو دلالت کر رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں دو حال سے خالی نہیں اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا زمانہ ملا ہوا اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فیل اگر زمانہ نہیں ملا ہوا تو وہ جسم ہے تو یہ وجہ حسر ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی حسر یاد رکھو مولانا دو قسم پر ہے ایک حسر عقلی ایک حسر استقرائی چلو یہ نئی بحث بیچ میں آگئی ایک حسر عقلی ہے ایک حسر استقرائی ہے حسر عقلی وہ ہے جو دائر ہو بین النفی والاسبات جو دائر ہو بین النفی والاسبات اور حسر استقرائی استقرائی کا معنی ہے تلاش و جستجو تلاش و جستجو تو حسر استقرائی یہ ہے کہ ایک چیز کو چند انواع میں آپ بند کر دیں ایک چیز کو چند اقسام کے اندر آپ بند کر دیں اس لیے کہ آپ نے اور قسمیں تلاش کی تو آپ کو نہیں ملی ہی نہیں کیونکہ تلاش کے بعد آپ کو صرف یہی قسمیں ملیں سمجھ میں آیا بھئی تو حسر اگر یہ مالانا حسر استقرائی ہو انہوں نے بند کیا کلمیں کو کتنی قسموں میں تین قسموں میں کیا کہا اسم ہوگا یا فیل ہوگا اگر یہ حسر استقرائی ہے تو کیا مانا ہم نے پوری عربی چھان ماری ہمیں اور کوئی قسم ملی ہی تو پھر یہ کیا بن جائے گا حسر آپ کو اگر کوئی مل جائے تو اضافہ کر سکتے ہو ہم نے تو چھان ماری ہمیں اور کوئی قسم ملی اور اگر حسر اقلی ہو تو معلوم ہوا اور کوئی صورت ممکن ہی حسر اقلی میں نفی یا اثبات ہوتا ہے ایسا ہے یا ایسا نہیں اور یہاں انہوں نے حسر اقلی بیان کیا کیسے کہ کلمہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہو یا دلالت تو یہ نفی اور اثبات ہے یا کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کیا ہے حسر اقلی تو کلمہ ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں اس پر دلالت کرے گا یا دلالت اگر نہ کرے وہ کیا ہے حر اگر کرے گا پھر وہ دو حال سے خالی نہیں مولانا یا اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر ملا ہوا ہے تو وہ کیا ہے اگر ملا ہوا نہیں تو وہ اسم ہے دیکھو زارابہ یا مولانا زید زید اپنے معنی اپنے مسمع پر کیا کر رہا ہے بھئی آپ زید کہتے ہیں فوراں زید کا تصور آتا ہے یا نہیں ذہن میں ذہن میں فوراں اُس کا تصور آتا ہے تو اس نے دلالت کی کسی اور کلمے کا ساتھ ملانے کی حاجت نہیں پھر آپ غور کرو تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا معلوم ہو یہ کیا ہے اور فیل میں زارابہ غور کرو گئی زارابہ کا زرب سے بنا ہے اُس کا کیا معنی ہے پٹائی کرنا پٹائی کرنا تو زارابہ کا معنی ہے پٹائی کرنا لیکن صرف پٹائی کرنا یا اس کے ساتھ کوئی زمانے کا بھی ذکر ہے یہ پٹائی کرنا کب پایا گیا ماضی میں یعنی پٹائی کی تو معنی الگ ہوگا جو فیل ہے اُس کا معنی کیا ہوگا الگ ہوگا اُس معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوگا کیا ہوگا ماضی خارج ہوا لفظ ماضی خارج ہوا مستقبل بھی خارج ہوا کیونکہ ماضی تو خود عین زمانے کا نام ہے کس کا نام ہے اور ہم نے کہا تھا فیل کا معنی ماضی نہیں فیل کا معنی تین زمانوں میں سے ایک نہیں ہوگا اُس کا معنی اپنا ہوگا ہاں اُس معنی کے ساتھ کیا ملا ہوگا اب زاربہ کا کیا معنی ہے پٹائی کرنا لیکن زمانہ کونسا مل گیا ساتھ یا ذریبو کا معنی بھی پٹائی کرنا لیکن اب کونسا زمانہ مل گیا حالیہ مستقبل کا ساتھ تو پٹائی کرتا ہے یا پٹائی سمجھ میں آرہی ہے بات تب کو تو معنی اور ہوگا ہاں اس معنی کے ساتھ زمانہ ملے گا جس پہ دلالت سیغہ کرے گا زاربہ یہ سیغہ ہوگا تو معنی وہ گزشتا ہے یہ سیغہ ہے تو معنی وہ حال بھی ہے اور حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے اور ای ذریب ہو تو پھر معنی وہ صرف کیا ہے مستقبل ہی ہے سمجھ میں آئی بات بھائی جی لئنہا اس لئے کہ کلمہ جو ہے یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا اولا یا دلالت اولا تدلہ یا دلالت نہیں کرے گا تدلہ کو حضب کر دی اللہ اس پہ دلالت کر رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی اثانی الحرف اثانی کیا ہے مولانا حرف ہے یعنی جو دلالت نہیں کر رہا اور وہ اول جو دلالت کر رہا ہے پھر وہ دو حال سے خالی نہیں والاول اما این یقوترن بی احد الازمینت السلاسہ کہ اول وہ یا تو ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اولا یا ملا ہوا تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا اسانی لسمو اسانی لسمو یاد رکھو یہ اسانی اس کو پڑھتے ہیں اسانی لسم اسانی لسم کس طرح پڑھیں گے بھئی روانگی سے السمو پڑھتے ہیں عمومن اس کو السمو پڑھنا درست نہیں مالا نا اس کو کیوں کیونکہ اسم کا حمزہ کیا ہے وصلی اور الافلام کا حمزہ بھی کیا ہے وصلی تو السمو تھا پہلا حمزہ بھی گر گیا ہاں اگر شروع عبارت میں پھر تو پہلا حمزہ نہیں گرے گا دوسرا حمزہ کیا ہے حمزہ وصلی درمیان عبارت میں گرتا ہے یا شروع عبارت میں تو اگر شروع سے عبارت نہیں ہو چاہرے الاسمو حاضہ وغیرہ تو اب اسم والا حمزہ جو ہے وہ تو درمیان میں آیا اس پر کیا آ چکا ہے الافلام وہ تو گر جائے گا لیکن الافلام والا حمزہ نہیں گرے گا کیسے پڑھیں گے لام کو کسرہ دے دیں گے کیونکہ لام بھی ساکن ہوا سین بھی ساکن ہوا تو تو کیسے پڑھیں گے سمجھ میں آیا اور اگر درجہ عبارت میں ہے تو اب یہ الافلام والا حمزہ بھی گر جائے گا تو لسمو ہو جائے گا کیا پڑھیں گے لسمو اگر ماقبل سے جوڑ کی کوئی صورت ہے ورنہ تو اسانی لسمو اسانی یہاں ماقبل سے جوڑنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو سانی اسم ہے والاول الفعلو اور پہلا کیا ہے فعل ہے وہاں نا ہدایت انہ کی بار ہدایت انہ ہے آپ لوگوں کے پاس کسی کے پاس ہے بھئی ہدایت انہ آپ کے پاس ہونے چاہیے سمجھ میں آیا بھئی سات رکھو بھئی کسی دین اچانک اس میں سے بھی پڑھیں گے کھر اس میں دیکھیں گے ہدایت انہ بڑی پیاری کتاب ہے وہ بھی مالانہ بڑے آسان باتیں کافی والے چونکہ کافی اونچی کتاب ہے ذرا وہ مشکل انداز کے اختیار کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم پودر سے حل کریں گے اور پھر ادھر کافیہ سے اس کو پڑھ لیں گے وہاں تفصیل بھی وہ ذرا اچھی باز وقت کر دیتے ہیں زیادہ اچھی کر دیتے ہیں اچھا جی تو اثانی لسم ثانی اسم ہے والاول الفعلو اور پہلا کیا ہے فعل ہے وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ اور تحقیق جان لیا گیا اس کے سبب سے کس کے سبب سے مالانہ یہ جو دلیل حصر ذکر ہوئی ذالکہ کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف دلیل ہے اور تحقیق جان لیا گیا اس دلیل حصر کے سبب سے حَدُ قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک ہی تاریف حد کا کیا معنی تاریف جامع معنی تاریف کیا کہلاتی ہے حد کہلاتی ہے بیس اسم فعل حرف تینوں کی تاریف کو جان لیا گیا اس دلیل حصر سے پتہ چل رہا ہے نہیں دلیل حصر سے پتہ چل گیا حرف جو ہوگا وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو اس کی ذات سے حاصل ہو رہا ہو دلالت اور اسم اور فعل وہ دلالت کریں گے پھر اسم کیا ہوگا مالانا اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ملا ہوا نہیں اور فعل میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ساتھ یہ آپ کو پتہ چلا ہے نہیں اوپر والی دلیل حصر سے یہ بھی پتہ چل گیا یہی بات کر رہے ہیں اور تحقیق جان لیا گیا اس کے ذریعے ہر ان تینوں میں سے ہر ایک کی تاریف کو تاریف کا جامع مانع ہونا ضروری ہے مالانا جامع مانع جانتے ہوگئے کسے کہتے ہیں جامع جمع کرنے والی مانع منع کرنے والی یعنی ایسی تاریف ہو تو سارے افراد کو جمع کر دے بھئی کوئی بھی فرد خارج نہ ہو آپ اسم کی تاریف کر رہے ہیں ایسے لفظ لائیں کہ وہ دنیا کے ہر اسم پر صادق آئے بھئی تو سارے اسم اس میں آپ نے کیا کر دیئے گویا جمع کر دیئے کوئی ایک بھی خارج اور مانع ہونی چاہیے کوئی غیر اس میں نہ آئے ایسی تاریف نہ کرو کہ فلان فعل بھی اس کے اندر داخل ہو رہا ہے فعل اسم ہے جے تو اس کو داخل ہونا چاہیے لہٰذا تاریف ایسی ہونی چاہیے جو اپنوں کے لئے جامع اور غیر کے لئے کیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جامع مانع تاریف بات سمجھ میں آئی بھئی یہ ہے جامع مانع تاریف بھئی ایک قیمتی نکتہ آپ کو بتلائیں بھئی الازمینہ تیس سلاسہ آیا مولانا ازمینہ کیا ہے مولانا موسوف سلاسہ کیا ہے دیفر بھئی یہ جو تا آ رہی ہے یہ کس لئے آیا کرتی ہے یہ تا کس لئے آتی ہے آج تک آپ نے یہ پڑا ہے کہ یہ گولتا تانیس کے لئے آتی ہے آج آپ کو بتاتے ہیں مولانا یہ کبھی تذکیر کے لئے بھی آتی ہے یہ گولتا کس کے لئے آتی ہے کبھی تذکیر کے لئے بھی آیا کرتی ہے مولانا عجیب نکتہ ہے وہ عجیب بات سلاسہ سے لے کر آشارہ تک عدد کے اندر جو تا ہے یہ تذکیر کے لئے ہے سلاسہ سے لے کر آشارہ تک عدد میں جو تا ہے وہ کس لئے ہے مولانا تذکیر کے لئے ہے لکھ لیا بھئی آشارہ تک یہ تا کس لئے ہے بھئی تذکیر کے لئے ہے مولانا بھئی آپ دیکھتے نہیں سلاسہ سے لے کر آشارہ تک کی تمیز آپ نے پڑا ہوگا مذکر کے لئے بٹا یہ جو عدد آئے گا مذکر کے لئے تا کے ساتھ آئے گا اور مولانا کے لئے بغیر تا کے آپ کیا کہتے ہیں تین آدمی یوں کہیں گے سلاسہ تو رجال اور آپ کہنا چاہتے ہیں تین عورتیں تو کیا کہیں گے سلاسہ نسوہ تن بغیر تا کے آپ کہنا چاہتے ہیں پانچ کتابیں کتاب مذکر ہے مولانا مذکر ہے بھئی کس سوچ میں ڈوب گئے کتاب کیا ہے مذکر آپ بتانا جاتے ہیں پانچ کتابیں کیا کہیں گے آپ ہم ستو کوتو بین کیا لے کر آئیں گے تا کیونکہ یہ کس چیز کیا ہے تذکیر کی ہے تو کتاب مذکر ہے تو اس کے لئے عادت بھی کیا سا لائیں گے بتا لائیں گے مذکر لائیں گے اور آپ کہنا چاہتے ہیں تین کافیاں اور کراسہ کہتے ہیں کافی کو اور کراسہ کیا ہے مونس ہے تو آپ کیا کہیں گے سلاس کراسات کیا کہیں گے تو مونس کے لئے بغیر تا کے اور مذکر کے لئے معلوم ہوا یہ سلاسہ سے لے کر عاشرہ تک یہ جو تا ہے یہ تذکیر کیلئے یا تانیس کیلئے تذکیر کیلئے ہے یہ بات سمجھ میں آگئی سب کو یہ صرف یہ تا ہے جو تذکیر کی ہے مولانا سمجھ میں آئی سب کو بات اب دیکھئے مولانا کتاب کی عبارت العزمینہ کیا بان رہا ہے موصوف اور ادھ سلاسہ کیا ہے صفت اور الازمینہ کے آخر میں بھی کیا آ رہی ہے اور یہ تا کس چیز کی علامت یہ تا یہ تانیس کی علامت اور ادھ سلاسہ کے اندر بھی تا آ رہی ہے یہ کس چیز کی علامت تذکیر کی تو معلوم اے الازمینہ ہے موصوف اب سلاسہ ہے صفت تو یہ موصوف صفت میں مطابقت نہ رہی موصوف ہے مونت اور صفت کیا آئی مذکر اعتراض سمجھ میں آیا سب کو بھئی جواب یہ مولانا کہ یاد رکھو جب عادت یہ صفت بن کر آتا ہے تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوا کرتا ہے جب عادت کیا ہو جب یہ صفت بن کر آئیں گے تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوں گے تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوں گے سمجھ میں آیا بھئی اچھا بھئی موصوف کون ہے بھئی اسی بارت کے اندر عزمینہ اور عزمینہ کا مفرد کیا ہے زمانن کیا ہے زمانن اور زمانن مذکر ہے مونت سے بھئی مذکر ہے تو لہذا السلاسہ بھی کیا لے کر آئے مذکر لے کر آئے بات سب کو سمجھ میں آئی میں نے آپ کو بتایا کہ السلاسہ سلاسہ سے لے کر عشرہ تک جو تاعتی ہے وہ تذکیر کے علامت ہے اور جب یہ صفت بن کر آئے تو موصوف کے مفرد کے تابع ہوگا اور یہاں رہے العزمینہ تسلاسہ عزمینہ تو جمع ہے اس کا مفرد نکالو کیا بن جائے گا زمانن تو وہ مذکر تھا تو اس لئے ہم السلاسہ بھی کیا لے کر آئے مذکر لے کر آئے سمجھ میں آیا اس کے وجہ کوئی مؤنس تو بناؤ بھائی کیا بنائیں گے المسلمات المسلمات السلاسہ کیا کہیں گے تو المسلمات السلاسہ کہیں گے بھائی کیا کہیں گے اس پہ اشکال ہوگا ہاں اس میں مادود کا مفرد نکالو بھائی وہ کیا ہے مسلمت اور مسلمت کیا ہے مؤنس تو السلاسہ بھی کیا لے کر آئے مؤنس بغیر تاکل آئے سمجھ میں آیا تو اس طرح آپ اور مثالیں بنا سکتے ہیں سب کو سمجھ آگئے بات چلیے جی آرہو المرام اللہ علم حقیقت القلام سمجھ day آئے آئے میں crumbs